بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار گلاب جامون جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اور بالکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا جب آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ جب بناتے ہیں ویڈیو دیکھ کر تو وہ ریزلٹ نہیں آتے جو آنے چاہیے اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ گلاب جامون بنائیں میری ویڈیو کو دیکھیں تو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سیم ریزلٹس مل سکیں جس طرح مجھے یہ ریزلٹس ملے جب میں نے بنائے گلاب جامون چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں تو بنانے کے لئے سب سے پہلے کھویا بنائیں گے کھویا بنانے کے لئے میں سپوائل ملک استعمال کر رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس سپوائل ملک نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دودھ میں وینیگر ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون بھڑ کے ایک لیٹر دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کو سپوائل ملک ہانسل ہو جائے گا تو اس کو ہم لو فلیم پہ رکھ کے پکائیں گے تاکہ یہ جو دودھ ہے اس کی پھٹکیاں الگ ہو جائیں اور جو پانی ہے وہ الگ ہو جائے تو اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے میں کیونکہ سپوائل ملک استعمال کر رہی ہوں یہ ایسے ہی اس کی پھٹکیاں جو ہیں دودھ کی وہ الگ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ دودھ سے جو گھٹکیاں ہیں وہ الگ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس کا پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو اور پکا لیں گے بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کس طرح سے اس میں بابلز آ رہے ہیں یہ پھٹکیاں الگ ہو چکی ہوئی ہیں اور پانی الگ ہو گیا ہوا ہے آپ اس کو ڈرین کر لیتے ہیں ایک ساف ململ کے کپڑے کو میں نے ایک باول کے اوپر رکھ دیا ہے آپ اس کو ڈرین کر لیں گے اچھی طرح سے جو دودھ کی پھٹکیاں ہیں اس کو الگ کر لیں گے اور پانی کو الگ سے اس کو ڈرین کر لیں گے اس طرح سے جو اس کا پانی ہے بلکل اس کو تھوڑی دے کے لیے ہنگ کر دیں یہ سارا پانی جو ہے اس کا ریلیز ہو جائے گا یہ اس طرح سے یہ بلکل پانی اس کا سارا ہم نے ڈرائی کر لیا ہوا ہے اب اس میں نارمل ٹیپ وارٹر ڈالیں گے تاکہ یہ جو سمیل والا پانی ہے یہ نکل جائے بلکل اس کو بلکل ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا اس کو گیلا رہنے دینا ہے اب اس کو ہم ایک بٹن میں ڈال کے لو فلیم پہ پکائیں گے اور اسے اچھا سا کھویا تیار کریں گے بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور جو اس میں سارا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو یہ پانی جو ہے یہ خوشک ہو چکا ہوا ہے اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ چینی جو ہے اچھی طرح سے دودھ کے ساتھ مکس ہو جائے اور میلٹ ہو جائے تو یہ کھویا بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہوا ہے اب اس کو برطن میں نکال لیں گے اور اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہ میدہ ہے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی ڈال دیں گے اگر دیسی گھی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ نارمل گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہاتھوں سے اچھا سا مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالنا بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور اس میں دودھ ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون پہلے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر ضرورت پڑے گی تو بعد میں اور ڈال لیں گے بہت اچھا سا مکسر بنانا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ایڈ کر لیں گے اور بہت اچھا سا فائن مکسر تیار کریں گے یہ تیار ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو بیکنگ سوڈا ڈالا ہے وہ اپنا اثر کر لیں اس کے اوپر اب ہم ایک پوٹ لے لیں گے اور اس میں ہم شیرہ تیار کریں گے ایک کپ چینی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک کپ پانی آئٹ کر دیں گے اور دو سے تین عدد اس میں علاچی توڑ کے ڈال دیں گے اور اس سے اچھا سا شیرہ بنائیں گے اتنی دے تک پکائیں گے کہ یہ شیرہ ایک تار کا تیار ہو جائے زبردست جو ہے وہ شیرہ تیار ہو رہا ہے یہ تیار ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور اب ہم گلاب جامون بنا لیتے ہیں گلاب جامون بنانے سے پہلے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے ایک صاف جو ہے جگہ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے ہاتھوں سے ہتیلی کی مدد سے اس کو ریپ کرتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو مسلنا ہے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر کھویا ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تمام چیزوں میں اور اس میں جب ہم گلاب جامون بنائیں تو کوئی کریکس وغیرہ نہ آئیں تو اس کو اچھی طرح سے مسلنا ہے ہاتھیلی سے آپ چاہیں تو اس میں کھوئی کی مقدار کو کم بھی کر سکتے ہیں میں نے سارا استعمال کر لیا ہے آپ کی اپنی چوائز پہ ہے اس سے بھی بہت مزیدار بنیں گے اب یہ سارا کھویا جو سارا جو مکسچر ہے وہ تیار ہے اب اس سے گلاب جامون بنا لیتے ہیں آپ کی اپنی چوائز پہ ہے آپ بڑے سائز کے بنانے چاہیں بڑے بنا لیں چھوٹے بنانے چاہیں چھوٹے بنا لیں تو میں درمیانے سائز کے بنا رہی ہوں اس طرح سے جس طرح پیڑا بناتے ہیں اس کو گول کرتے ہوئے آپ نے گلاب جامون بنا لینے ہیں تو اس طرح سے سارے بنا لیں گے یہ زبردست گلاب جامون سارے جو ہے ہم نے بنا لیے ہیں اب اس کو فرائے کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئل کو تیز ہیٹ پہ گرم کر لیا ہے پھر اس کا فلیم جو ہے وہ لو کر دیا ہے اب ون بائی ون کر کے گلاب جامون کو ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تھوڑی دیر ایک سائٹ سے پکائیں گے پھر ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے تو یہ بہت ہی زبردست گولڈن کلر آ چکا ہوا ہے تھوڑا اور ڈاک کلر اس کا کریں گے بہت ہی زبردست گلاب جامون تیار ہیں اب اس کو شیرے میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے شیرے میں ان کو ڈیپ کر دیں گے تو فوراں آپ نے یہ سرب نہیں کرنے آپ نے ان کو فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یا چار پانچ گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد سرب کرنا ہے تو آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کتنے زبردست کتنے مزدار کتنے جوسی گلاب جامون جو ہیں وہ تیار ہیں بہت ہی زبردست اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اللہ حافظ